موسیقی سب لوگوں نے ایک ساتھ مل کر کہا سب لوگوں کے زور دینے کارن رام کاکا جپسی روک دیتے ہیں پیچھے بیٹھا لڑکا جلدی سے نیچے اترتا ہے وہ جپسی میں رکھا اس کا بڑا سا کالا بیک کھولتا ہے اور اس میں سے کیامرا نکالتا ہے بس ہو گیا بھائی کو بھوت سوار اب دیکھنا ماشے کیسے کیسے فوڈو کیجیں گے لمبے بال والے لڑکے نے کہا رام کاکا نے جپسی دروازے کے ٹھیک سامنے روکی تھی اس دروازے کے بائیں طرف سے پہاڑی والی سڑک جاتی تھی اور وہ دروازہ ایک دوسری سڑک پر تھا جو میگ گاؤں اور داز گاؤں کو جڑتی تھی دروازہ قریب دس فیٹ اونچا تھا اور اس پر بہت سارے سنسکرط میں مندر لکھے ہوئے تھے اس دروازے پر ایک بڑا سا تارہ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر سفید کپڑا لپیٹا ہوا تھا سفید کپڑے کے اوپر لال کم کم سے سواستک کا چن بنا ہوا تھا اس دروازے پر کئی تابیز ماتارانی کی لال چنڑی اور ادراش بندھے ہوئے تھے دروازے پر بندھے تابیزوں کو دیکھ کر لمبے بال والے لڑکے نے کہا یہ تابیز کیسے ہے رام کاکہ یہ تابیزوں نے اس دروازے کی الگ کہانی ہے رام کاکہ نے کہا لمبے بال والا لڑکہ دروازے پر لکھے مندر کو پہتے ہوئے کہتا ہے اس مندر کا پریوک تو تب کیا جاتا ہے نا جب کسی پریت آدمہ کو قید کیا جاتا ہے یا قید کرنا ہو رام کاکہ سوال کا جواب دیتے اس سے پہلے ہی جس لڑکے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اس نے کہا کیمرہ پکڑے ہوئے لڑکے نے پہاڑی کی چھوٹی پر بنے بڑے سے مندر کو دیکھتے ہوئے کہا سب لوگ اس مندر کو دیکھنے لگتے ہیں جس دروازے کے پاس وہ لوگ کھڑے تھے وہاں سے پہاڑی کی چھوٹی پر کا مندر چھوٹا سا دیکھ رہا تھا وہ نظارہ بہت سندر تھا اس پہاڑی پر وہ مندر لوگ کو اپنی اور پاکرشت کا رہا تھا وہ مندر کون سا ہے لڑکی نے پوچھا وہ میگنات مندر ہے رام کاکہ نے کہا بڑا ہی عدد مندر ہے لمبے بال والے لڑکے نے کہا اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے پر پھر کبھی سناوں گا آپ کے گاؤں کا نام بلما ٹولہ کی جگہ کہانی ٹولہ ہونا چاہیے یا ہر چیز کے پیچھے کہانی ہوتی ہے یو اس نے ہستے ہوئے کہا اب ہمیں دیر ہو رہی ہے رودر ہمارا انتظار کر رہا ہے ہمیں چلنا چاہیے رام کاکہ نے کہا ہاں صحیح کہا آپ نے ان کے ساتھ والی لڑکی نے کہا سب لوگ جپسی میں بیٹھ جاتے ہیں رام کاکہ جپسی سٹارٹ کر ہی رہے تھے تب ہی وہ دیکھتے ہیں ان کی جپسی کے پیچھے کے دو ٹائر پنچر ہو گئے ہیں ارے یہ کیسے پنچر ہو گئے اب جپسی یہیں کھڑی تھی تو ٹھیک تھی یوش نے کہا میں نے کہا تھا نا ہمیں یہاں پر نہیں رکنا چاہیے یہ اسی عورت کا پرکوپ ہے رام کاکہ نے کہا سب لوگ رام کاکہ کی اور دیکھنے لگتے ہیں اور انہیں گھورنے لگتے ہیں اب کیا ہمیں پیرل جانا پڑے گا جپسی میں بیٹھی لڑکی نے کہا آپ لوگ یہی روکیے میں داہز گاؤں سے کسی میکینک کو لے کر آتا ہوں رام کاکہ نے کہا یہ سن کر یوش ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے میکینک اس کی کیا ضرورت ہے ہم ہے تو میکینکل انجینئر پر صرف نہ ہم مات رکے ہم میں سے انجینئر آتی کسی کو نہیں ہے یوش کی بات سن کر سب لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں ہاں رام کاکہ صحیح کاپ یوش نے پر یہ انجینئر کمال کی چیز ہے آپ کو انجینئر بھلی نہ سکھائے پر یہ زندگی جینے کا طریقہ سکھا دیتی ہے لمبے بال والے لڑکی نے کہا آپ سبھی جپسی میں ہی بیٹھے رہنا کبھی کوئی باہر مت نکلنا میں بس تھوڑی دیر میں کسی کو مدد کیلئے لے کر آتا ہوں اتنا کہہ کا رام کاکہ جپسی سے اترتے ہیں اور دازگاؤں کی اور جانے لگتے ہیں ارے تمہیں یہ رام کاکہ عجیب نہیں لگتے کچھ جپسی میں بیٹھی لڑکی نے کہا صرف رام کاکہ نہیں مجھو دے پورا گاؤں ہی عجیب لگتا ہے سنا آئی تم نے کیسی کیسی چھڑانے والی کہانیاں سناتے ہیں یوش نے کہا ہاں یار صحیح کا لڑکی نے کہا پتہ نہیں ردر یہاں کیسے رہتا ہے پیوش نے کہا ہاں بھائی میں بھی یہ سوچ رہا تھا گلے میں کیامرہ ٹانگ ہوئے لڑکے نے کہا پیوش جپسی سے نیچے اترنے لگا کبھی لمبے بال والا لڑکا پیوش کا مزاک اڑاتے ہوئے کہتا ہے ارے نیچے کیوں اتر رہا ہے جلی سے اوپر آجا ورنہ وہ چھڑے الا جائے گی یہ بات سن کر سبی لوگ ہسنے لگتے ہیں گلے میں کیامرہ ٹانگا ہوا لڑکا جپسی سے نیچے اترتا ہے اور بند دروازے کے پاس جا کر چپ چاپ کھڑا ہو جاتا ہے وہ لڑکا اس دروازے غریب پانچ منٹ سے گھورے جا رہا تھا اسے اس کے دوستوں نے وہاں پر ایسی چپ چاپ کھڑا دیکھا وہ نے بہت عجیب لگا ارے وہاں پر کھڑا ہو کر کسے گھور رہا ہے لمبے بال والے لڑکے نے پوچھا بھور نہیں رہا ہوں سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہے یوش نے پوچھا یہی کس دروازے کی پیچھے پتا نہیں کیا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی خزانہ ہو خزانے کا تو پتا نہیں پر سنا ایک عورت کی آتما ضرور بھٹک رہی ہے یوش نے ہستے ہوئے کہا یوش کی بات سن کر سب ہی لوگ ہسنے لگتے ہیں پر پتا نہیں یار کیوں بند کر کے رکھا اس گاؤں کو میں تو اپنی زمین میں پہلی بار ایسا دیکھ رہی ہوں جہاں پر کسی گاؤں کو بند کرنے کے لئے ایسے بیچوں بیچ اتنا بڑا دروازہ بنایا گیا ہو اور اوپر سے اتنے سارے تابیز بھی باندھی گئے ہو لڑکی نے کہا وہ لوگ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر رام کاکا اپنے ساتھ داز گاؤں کے ایک مکینک کو لے کر آ جاتے ہیں وہ مکینک جپسی کا ٹائر نکالتا ہے اور اس کا پنچر بنانے لگتا ہے آدھے گھنٹے میں وہ پنچر بنا دیتا ہے اور ٹائر جپسی میں لگا دیتا ہے جپسی ٹھیک ہونے کے بعد وہ لوگ پہاڑی والی سڑک کے بلماٹولا جانے کے لئے نکل پڑتے ہیں ردر سیڑھیوں پر چھوکر گارڈن میں اپنی شادی کے منڈپ کا پردہ لگا رہا تھا کبھی اسے جپسی کا رکھنے کی آواز سنائی دی جپسی کی آواز سن کر وہ سیڑھیوں پر سے نیچے اتر جاتا ہے رام کاکہ ردر کے دوستوں کے ساتھ حویلی پہنچ گئے تھے ارے تم لوگ آ گئے ردر نے اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے کہا کیوں تجھے کیا لگا تھا ہم لوگ بھٹک جائیں گے یوں اس نے اتنا کہہ کر ردر کو گلے لگا لیا ردر اپنے ساتھی دوستوں سے باری باری گلے مل ہی رہا تھا تبھی ردر کی ماں اپنی دیورانی آئیشہ اور آئیشہ کے پپی سنتوش کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے ردر کی ماں کی ایک عمر قریب پچانس ورش ہے بدھوا ہونے کے کارن وہ اپنی مان میں صندوق نہیں لگاتی ہیں اور بلکل بھی گہنیں نہیں پہنتی پر ہاں سفی ساری پہننے کی جگہ سمپل ہر رنگ کی ساری پہنا کرتی ہیں ردر ایک ایک کر کے اپنے دوستوں کو اپنی ماں چاچی اور چاچائی سے ملانے لگتا ہے ردر نے اپنے ایک موٹے سے دوست کی اور انگلی کرتے ہوئے کہا جس کی ہائی قریب چھے فٹ ہے ماں اس سے ملئے اس کا نام پیوش ہے اور کھانے کے سوائے سے کچھ نہیں آتا ہے دیکھئے اس کی تون کبھی باہر میں کلیے نہیں بیٹا ایسے کسی کا مزاق نہیں ہونا تھے ردر کی ماں نے کہا اب ماں اس سے ملئے ردر نے ایک دبلے پتلے گیموے رنگ کے لڑکے جس کے بعد لمبے لمبے تھے جو اس کی گردن تک آتے تھے اس کی اور انگلی کرتے ہوئے کہا اس کا نام ارجون ہے اور یہ بہت بڑا پترکار ہے ٹائم سندوستان میں اس کے نام کے بڑا بڑے کولم چھپتے ہیں اور سنائے بہت جلدی کتاب بھی لکھنے والا ہے نمستے آنٹی جی ارجون نے ردر کی ماں کے پیر پڑتے ہوئے کہا ردر نے ایک ساملے سے لڑکی کی طرف عمری کرتے ہوئے کہا اب اس سے ملئے ماں یہ سمیر ہے یہ ایک فوٹوگرافر ہے اور میری شادی کے فوٹو بھی یہی کھیچے گا دیکھئے صاحب زادی نے ابھی سپنے گلے میں کیامرہ لٹھا کر رکھا ہوا ہے ارے وہ تو بس اہزی وہ راستے میں ہمیں بڑا دروازہ دیکھ گیا تھا تو اس کی فوٹو کھیچ نکلے میں نے اپنا کیامرہ نکال لیا اور راستے میں کھیچنا لگیا اس کا مطلب تمہیں دروازے کے پاس رکھے تھے ردر کے چاچا سنتوش نے حیرانی کے ساتھ کہا ہاں وہ سمیر اپنی بات پوری کر پاتا اس سے پہلے ہی ردر کی چاچی آئیشہ نے رام کاکہ کو آواز لگاتے ہوئے کہا رام کاکہ رام کاکہ بھاگتے ہوئے آتے اور کہتے ہیں کیا ہوا چھوٹی مالکن آپ کو کیا ضرورتی جبسی میگاؤں کے پرانمی دروازے کے پاس رکھنے کی آئیشہ نے چلاتے ہوئے کہا وہ مالکن میں تو منع ہی کر رہا تھا وہ بچے خود زد کرنے لگے بچے تو نئے آئے ہیں آپ تو پرانے ہیں نا انہیں کیا پتا یہاں اس پاس کیسی کیسی بلائیں گھومتی رہتی ہیں ہاں رام کاکہ آپ کو تھوڑا تو سمجھنا چیئے تھا نا سندوش نے کہا چھوٹے سرکار والتی ہو گئی اگلی بار سے دھیان رکھوں گا کوئی بات نہیں رام کاکہ ردر کی ماں نے کہا ردر نے ٹاپک کو بدلت ہوئے ایک دبلی پتلی گورے رنگ کی لڑکی جو کی ون پیس سوپ پہنے ہوئے تھی اس کی طرف املی کرتے ہوئے کہا جیسا کی آپ کو اس کے کپڑوں کو دیکھ کر سمجھنا آ رہا ہوگا ماں یہ ہماری ہیروین ہے جو موڈلنگ کر رہی ہیں اس کا نام انانیا ہے آئین ٹی اتنا کہتے ہوئے انانیا نے ردر کی ماں کو گلے لگا لیا چلو بیٹا اب گھر کے اندر چلتے ہیں یوں باہر کب تک کھڑے رہو گے تم لوگ آرام بھی کر لینا ردر کی ماں نے کہا رک جائیے دیدی ان میں سے کوئی بھی اندر نہیں ہو سیگا آئیشہ نے کہا کیا ہوں آئیشہ ردر کی ماں نے کہا آپ کو دیکھنے ہی نا یہ بہار سے آئے ہیں پتہ نہیں بہار کی کون سی بڑا لے کر آئے ہیں آئیشہ نے کہا ردر کے سب ہی دوست آئیشہ کو گھورنے لگتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ ردر کی چاچی کا کہنے کا مطلب کیا ہے اے سواتھی گھر اندر سے ایک بالٹی پانی تو لانا آئیشہ نے اپنی بیٹی کو آواز لگاتے ہوئے کہا کچھ ہی دیر بعد سواتھی گھر کے اندر سے ایک بالٹی لے کر آتی ہے جس میں لوٹا اور پانی تھا سواتھی کی عمر قریب سولہ ورش ہے اور وہ آئیشہ کی ایک اکلوتی بیٹی ہے یہ لو ماں سواتھی نے پانی کی بالٹی اپنی ماں آئیشہ کو دیتے ہوئے کہا ارے مجھے کیا دیتی ہے دیکھ نہیں نا یہ لوگ باہر سے آئے ہیں انہیں دے آپ سب ہی لوگ یہیں پر اپنے چپل جوتیں نکالیے اور ہاتھ پر دھوکاری گھر کے اندر جانا جس سے یادی بری شکتیاں آپ کے ساتھ ہوں تو وہ گھر کے باہر ہی رہ جائیں گی ارجم نے کہا کیا بات کر رہا ہے ارجم سمیر نے کہا وہ صحیح کیا رہا ہے ارودر کے چاچا سندوش نے کہا ارودر کے سبھی دوست اپنے جوتیں نکالتے ہیں اور ہاتھ پیر دھونے نکتے ہیں سب کے ہاتھ پیر دھول چکے تھے چلو بچوں اب جلدی سے گھر کے اندر چلو تم لوگ تھک گئے ہوگے نا اور بھوک بھی لگی ہوگی ارودر کی ماں نے کہا ہاں ایٹی چی صحیح کا آپ نے مجھے تو تب ہی بھوک لگ گئی تھی جب میں گوندیا سیشن پر اتر رہا تھا پیوش نے کہا پیٹو تجھے تو لگے گی نا وہ پانچ نو کا کھانا جو ایک ساتھ کھا لیتا ہے ہننیہ نے کہا اتنا سنتے ہی سب ہسنے لگتے ہیں اور اندر جانے لگتے ہیں رودر کی ایک بہت بڑی سفید رنگ کی حویلی تھی جو بہت زیادہ عدبت تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت پرانی ہو پر ابھی بھی وہ چمک برقرار تھی جو تب ہوگی جب بنی ہوگی رودر کے سب ہی دوست حویلی کے اندر گھوسے ہی تھے یہ گھر کے اندر بیٹھا جرمن شیفرڈ کتہ ان پر زور زور سے بھوکنے لگتا ہے کتے کو بھونکت ہوئے دے پیوش ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے یار یہ ہم پر اتنا کیوں بھونک رہا ہے جیسے ہم کوئی بھوت ہو اچھا تو ٹائگر ناراض ہے ہم سے وہ تو ہونا بھی چاہیے آخر ہم نے اپنے دوستوں سے اس کو جو نہیں ملایا رودر نے کہا رودر ٹائگر کے پاس جاتا ہے اور اپنا ہاتھ اس کی گلے پر پھیرنے لگتا ہے اور کہتا ہے ان سے ملیے یہ ہیں ہمارے گھر کے اور دادا جی کے رکھوالے ٹائگر واہ یار نام تو اگدم شیروں والا ہے یوش نے کہا یہ ہے بھی شیر اچھے اچھوں کو ڈڑا دیتا ہے ہاں صحیح کا ابھی ابھی ایک ایک زمبل دیکھا ہے ہم نے انانیا نے ہستے ہوئے کہا وہیں پر ہال میں رودر کے دادا جی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے رودر اپنے سبھی دوستوں کو ان کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے دادا جی ہیں یہ بون نہیں سکتے نہ ہی چل سکتے ہیں انہیں لکوا ہوا ہے سب لوگ دادا جی کے پیر پڑھنے لگتے ہیں رات ہو چکی تھی اور سبھی لوگ ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے جب پیوش نے کھانے کے برتنوں پر سے ٹھکن ہٹانا شروع کیا تو اس کے موں میں پانی آ گیا ڈائننگ ٹیبل پر پنیر کی سبزی تندوری روٹی رائتہ دال سلات اور میٹھے میں گلاب جامن رکھا ہوا تھا کھانے کو دیکھ کر پیوش نے کہا بھائی تھیرے گھر کیا ہر روز اتنا ہی کھانا بنتا ہے یا صرف کل تیری شادی ہونے والی ہے اس لیے اتنا بنا ہے ہاں بھائی اتنا تو روز ہی بنتا ہے واہ یار پھر تو تیرے مزے ہی مزے ہیں پھر بھی کوئی مطلب نہیں تیرے کھانا کھانے گا تو ہے تو دبلے گا دبلائی یار ایسا ہمارے ہارمون سے کارن ہوتا ہے چاہیں دبلے وقتی کتنا بھی کھا لے تو موٹا نہیں ہو پاتا اور موٹا کتنا ہی کم کھائے پتلا نہیں ہو پاتا ہماری زندگی میں بڑی سمسیہ آئے ہر کسی کو کشنا کو سمسیہ آئے موٹے کو پتلا ہونا اور پتلے کو موٹا ہونا ہے سمیر نے کہا یہ بات تو تم نے صحیح گئی سمیر کالے کو گورا ہونا ہے اور گورے کو اور گورا انینیا نے کہا ردر بہت دیر سے دیکھ رہا تھا کہ ارجن کچھ چپچا بیٹھا ہوا تھا ارجن کو ایسے چپچا بیٹھ کر ردر نے اسے پوچھا لکھا کہ صاحب آپ پھر کہا کہ اس دنیا میں کھو گئے کچھ نہیں ردر میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کل تیری شادی ہونے والی ہے اور تیرے گھر میں ہمارے سمہ کوئی اور مہمان کیوں نہیں دکھ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ میری شادی جلد جلدی میں ہو رہی ہے اس وجہ سے ہمیں زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا ہے اور ہمارے جو رشدار ہیں نا وہ ہی پر بلما ٹولا اور داز گاؤں میں رہتے ہیں جب کل شام کو شادی ہوگی تو وہ لوگ آ جائیں گے اچھا پڑھی آئے ارجن نے کہا سبیر نے ردر کی حویلی کو دیکھتے ہوئے کہا ویسے ردر تو نے کبھی بتایا نہیں یار کی تیری اتنی بڑی حویلی ہے یار کیسے بتا تھا کالج میں کبھی موقع نہیں ملا موقع ملتا بھی کیسے سجھے کبھی تنوی سے فرصت ہی نہیں ملی اتنا کہہ کر پیوش زور زور سے ہسنے لگتا ہے یہ سنکر ردر کا چہرہ اتر جاتا ہے ایک پیوش کو چھوڑ کر باقی سب چھپ تھے کچھ دیر بعد سمیر نے ردر سے پوچھا ویسے تنوی کو پتا ہے کیا تو شادی کر رہا ہے ردر تھوڑی دیر رکھ کر کہتا ہے ہاں اسے پتا ہے ارنیا پانی پی رہی تھی جب اس نے سنا کہ ردر نے تنوی کو بھی انوائٹ کیا ہے تو وہ چھونٹ جاتی ہے اور اس کے موں کے اندر کا سارا پانی باہر کر جاتا ہے کیا بات کر رہا ہے انہیں تنوی کو بھلا ہے انانیا نے چوکتے ہوئے کہا ہاں تو اس میں حرز کیا ہے ردر نے کہا وہ کوئی تیری صرف دوست نہیں ہے تیری ایک سکلفرن رہ چکی ہے اور تو کیا اسے ایدلے مشکل کا رنوی سمجھتا ہے وہ تیری شادی میں آ کر چندہ میرے یا میرے گائے گی انانیا نے کہا اب وہی تو دیکھنا ہے یعنی سچا پیار کیا ہوگا تو آئے گی اگر نہیں تو کبھی نہیں آئے گی تو ایسے بھی مجھے لگتا ہے وہ نہیں آئے گی ردر نے کہا ہاں ردر تو صحیح کہہ رہا ہے اگر اسے آنا ہوتا وہ اب تک آ جاتی تو ایسے بھی رات کے نو بج گئے اب وہ نہیں آنے والی اور کل تو ویسے ہی تیری شادی ہے ارجون نے کہا ایسے کچھ بھی بولو لڑکی اچھی تھی یا سمیر نے کہا ہاں یار بہت اچھی تھی پتہ نہیں کیا جادو تھا اس میں تمہیں یاد ہے بورے کالج کے لڑکے اس کے پیچھے پڑے تھے انانیا نے کہا ہاں صحیح کہا اور ان میں سے ایک میں بھی تھا پر وہ کس کے پیچھے تھی اس بوندور ادھر کے یوش نے کہا یوش کی باتیں سن کر سب لوگ ہسنے لگتے ہیں یار میرے بھی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کالج میں تو تمہارا سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا سب لوگ تمہاری جوڑی کی مثال دیتے تھے پھر فینل یر میں ایسا کیا ہوا کہ تم دونوں الگ ہوئے اور اتنے کی پورے سال ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی یہاں تک کہ ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھیا پسند نہیں کرتے تھے اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا انانیا نے پوچھا کچھ باتوں کو یدی راز ہی رہنے دو جو ہر کوئی جب چاہے تب پڑھ سکتا ہے اوہ دولے راجہ باتوں گھمامت یہ بتا تمہارا بریک اپ کیوں ہوا تھا سمیر نے پوچھا سمیر دیکھ بھائی ایسا ہے میں پرانی باتوں کو یاد کر کے اس پر رونا نہیں چاہتا اب اس وقت کے بارے میں سوچ کر میں اپنا سمیں برباد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پتا ہے اب وہ وقت لوٹ کر کبھی واپس نہیں آسکتا نہ ہی میں اس وقت کو بدل سکتا ہوں اس لیے ان باتوں کو بھول جائے تو اسی میں سب کی بھلائی ہوتی ہے کیوں اس نے ٹاپک کو بدلتے ہوئے کہا ویسے رام کا کا کہاں چلے گا دیکھ نہیں رہے وہ حویلی کے باہر گارڈن ہے نا اسی کے پاس ان کا گھر ہے رات میں وہ وہاں پر ہی رہتے ہیں یار باہر کیوں اندر کیوں نہیں اتنی بڑی حویلی ہے کہیں بھی رہ سکتے آرام سے یہ تو مجھے نہیں پتا پر شاید رکھوالی کے لیے تجھے پتا ہے پیرے رام کا کا بڑے ڈھینٹیک انسان ہے انہیں تو کوئی رائٹر ہونا چاہیے تھا بڑی منگڑل کہانیاں سناتے ہیں مطلب میں کچھ سمجھا نہیں کہنا کیا چاہتے ہو تم یہی کی کاکہ نے ایک عورت کی کہانی سنائی تھی جو میگ گاؤں میں جل کر مر گئی تھی ردر نے دھیے سے کہا بیٹا وہ کہانی نہیں حقیقت ہے پیوش نے ڈرت ہوئے دھیرے دھیرے کہا اس کا مطلب اس کی آدمہ صحیح میں یہاں پر بھٹک رہی ہے ہاں بھائی اور جو لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں نا وہ اسی کے شریف میں پرویش کرتی ہے اگلا نمبر پیرا ہے ردر کی باتیں سن کر انہیں ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے بس ردر اور کتنا درائے گا ایسے دیکھنے ہی نا اس کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے یار ایسے مزاق مت کی اگر پلیز یوش نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ردر کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سمیر نے کہا اب یار پیٹ پوجا تو ہو گئی یہ بتا سونے کا انتظام کہاں کیا ہے مجھے تو بہت تیز نین آ رہی ہے یار اتنی بڑی حویلی ہے میری جہاں من کرے وہاں سو جانا ویسے میں سوچ رہا تھا آج ہم سب لوگ ایک ساتھ یہی ہال میں سوتے ہیں اور ردر نے کہا ہاں اچھا ایڈیا ہے کچھ اور بات بھی ہو جائے گی پورے چار سال بعد جو مل رہے ہیں ہر جن نے کہا ہاں یار پتا نہیں چل رہا چار سال کیسے گزر گئے کالج کے نکل جانے کے بعد تو سب بھی اپنی دنیا میں کھو گئے تھے پر اچھا ہوا ردر کی شادی تہاں ہو گئی اور ہمیں پھر سے ملنے کا موقع مل گیا ایک کام کر ردر پورے ہر سال شادیاں کیا کر ایسے میں ہمیں ہر سال ملنے کا موقع مل جائے کرے گا انانیا نے ہستے ہوئے کہا پہلے ایک شادی تو ہو جائے خارام سے باخی اس کے بعد کرلوں گا ردر نے ہستے ہوئے کہا رات ہو چکی تھی اور سبھی لوگ سو رہے تھے انانیا سوفی پر سو رہی تھی اور باخی سب لوگ لڑکے نیچے سو رہے تھے تبھی پیوش کی نیند کھلتی ہے اور وہ حویلی میں لگی پینڈولم کھڑی کی اور دیکھتا ہے اس میں بارہ بجنے میں ایک منٹ کم تھا جیسے ہی بارہ بجتے ہیں ایک ایک کر کے ٹن 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 بارہ گھنٹے بجنے کی آواز سنائی دینے لگتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد اسے پائل بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے پیوش کو لگتا ہے یہ اس کا وہم ہے پر پھر تھوڑی دیر بعد اسے کسی کی پائل بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے پائل کی آواز اب ایسے آ رہی تھی جیسے کوئی لڑکی پائل پہن کر بھاگ رہی ہو چھن 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 پیوش کو ڈر لگنے لگتا ہے اس کے بگل میں ہی سمیر سو رہا تھا وہ سمیر کو اپنا ہاتھ مار کر اٹھاتا ہے سمیر سمیر اٹھ کیا ہوا مٹے ہیں سمیر نے نین نہیں کہا وہ 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 کسی لڑکی کی پائل بجنے کی آواز آ رہی ہے پیوش نے ڈرتے ہوئے کہا میں کیا کروں بھائی تو اٹھ کر ذرا دیکھ لینا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یار تو بھی نہ بہت ڈرتا ہے سمیر اٹھ جاتا ہے اور پیوش کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے پیار سے کہتا ہے کیا ہوا میرے بابو کو ڈر لگ رہا ہے اتنا کہہ کر سمیر زور زور سے ہسنے لگتا ہے کبھی کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگ جاتا ہے کھٹ 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 یہ آواز سن کر سمیر اور پیوش ڈر جاتے ہیں وہ دونوں ڈرڈر کر باقی سب کو اٹھا لیتے ہیں بس ردر ابھی بھی سو رہا تھا خلے کی آواز سن کر ردر سوتے ہوئے ہی کہتا ہے کیا ہوا یار اتنی رات کو کیوں اللہ کر رہے ہو وہ کوئی دروازہ کھٹ کھڑا رہا ہے پیوش نے ڈرتے ہوئے کہا کیا ردر نے چونک دو اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا خلے کی آواز سن کر ردر کی ماں آئیشہ سنتوش اور شویتہ نیچے آ جاتے ہیں کیا ہوا ہے ردر یہ اللہ کس بات کا ہو رہا ہے ردر کی ماں نے کہا وہ ماں کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے کیا اتنی رات کو آئیشہ نے چونک کر کہا انانیہ کہتی پیارا آپ سب لوگ تو ایسے ڈر ہو جیسے دروازے بعد کوئی چھوڑایا گھڑی ہو رکو میں دیکھتی ہوں کون ہے کبھی آئیشہ انانیہ کی بات کو بیچ میں ہی کاکتی ہوئے کہتی ہے اے انانیہ چھپ ہو جاؤ غلطی سے بھی اسے آواز مت دینا ورنہ انرث ہو جائے گا کیا انانیہ نے چونکتے ہوئے کہا ہا انانیہ بری شکتیوں سے کبھی پوچھنا نہیں چاہیے کی کون ہے ورنہ وہ گھر کے اندر پرویش کر لیتی ہیں ارجن نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہوں ارجن تم تم نے کتابیں نہیں پڑھیں ہیں کیا تاندرشاہ کی کتاب کا یہ پہلا نیم ہے ارجن نے کہا تمہیں نہیں پتا انانیہ اس گاؤں کے بارے میں یہاں کیا کیا ہوتا ہے آئیشہ نے کہا دیکھیں موسی جی مجھے نہیں پتا آپ کی گاؤں کے بارے میں پر ابھی آپ لوگ جلدی دروازہ نہیں کھولے تو میں کھول دوں گی انانیہ نے غصے میں بولا ٹھیک ہے میں کھولتا ہوں ردر نے کہا نہیں بیٹے تم رہنے دو ردر کی ماں نے کہا ہا ردر تو رہنے دے میں دیکھتا ہوں ردر کے چاچا سنتوش نے کہا نہیں چاچا میں دیکھتا ہوں نا آپ گھبرائیے مت میں ہوں نا کوئی زور زور سے دروازہ خرکھٹائے جا رہا تھا اور ردر تھیرے تھیرے دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے سب ہی لوگ کے چہرے پر ڈر تھا سوائے انانیہ کے سوائی نے اپنی ماں آئیشہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور وہ پسینے سے پوری بھیگ چکی تھی پیوش کے ہوت کپ کپا رہے تھے سمیر کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رات کے بارہ بجے کے بعد اتنی رات کو کون آ سکتا ہے ردر دروازے کے پاس پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا لیا تھا وہ دروازہ کھول نہیں والا تھا کہ پھر اسے کسی کے دروازہ زور زور سے کھٹ کھڑانے کی آواز سنائی دیتی ہے کھٹ 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 ردر دروازے تک پہنچ چکا تھا ردر کی دل کی دھلکنیں تیز ہونے لگتی ہیں ردر اپنا ہاتھ آگے بھاتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے جب ردر نے دروازہ کھولا تو اس کا موں کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے سب لوگ یہ جاننے کے لئے اتصاہیت ہو جاتے ہیں کہ کون ہے گیٹ پر ردر کو اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا اس کے سامنے دبلی پتلی سی تنوی کھڑی تھی جو سفید کرتی پہنی ہوئی تھی اور گردن میں اس نے کارے رنگ کا سکارف باندھا ہوا تھا کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھنکے اور ماتھے پر چھوٹی سی بندی اس نے اپنے ہاتھوں میں پنگ کلر کا بڑا سا بیگ پکڑا ہوا تھا جس میں اس کا سامان رکھا تھا پورے چار سال بعد ردر تنوی کو دیکھ رہا تھا وہی روپ وہی رنگ وہی شوئنگار اس میں سراسا بھی بدلاو نہیں آیا تھا تنوی بھی ردر کو دیکھتے ہی جا رہی تھی کچھ بھی نہیں بول رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں اپنے کالج کے پڑانے دنوں میں کھو گئے ہوں دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جا رہے تھے کون ہے بیٹا کون آیا تنی رات کو ردر کی ماں نے کہا ماں تنوی آئی ہے جب ردر کے دوستوں نے سنا کی تنوی آئی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ آئے گی کون تنوی بیٹا ماں میرے کالج میں بڑھتی تھی اچھا ردر کی ماں نے کہا اب تم تنوی کو تاکتی رہو گے یا اندر بھی بلاؤ گے انانیا نے کہا ارے ہاں بلائی رہا ہوں میں بھول گیا تھا آؤ تنوی آؤ ردر میں حکلاتے ہوئے کہا تنوی گھر کے اندر آتی ہے کیسی ہو تنوی سمیر نے کہا ٹھیک ہوں تمیتی رات میں کیوں آئیں دن میں کیوں نہیں آئیں انانیا نے پوچھا وہ میری ٹرین سمتہ ایکسپرس مس ہوئی تھی پھر میں بھغت کی کوٹھی سے آئی تو وہاں لیٹ ہو گئی جس قرار مجھ آنے میں دیر ہو گئی اچھا پھر سیشن سا کیلی کیسے آئی تنوی رات میں ردر کی ماں نے پوچھا جب میں گوندیا سیشن اتری تو وہاں سے مجھے آٹو مل گیا جس نے مجھے دازگاؤں تک چھوڑ دیا اور پھر دازگاؤں سے کیسے آئیں دازگاؤں سے بلماٹ اللہ تک تو چالیس کلومیٹر لمبا راستہ ہے نا آئیشہ نے کہا دازگاؤں میں کھڑے کھڑے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی کوئی آٹو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی آٹھ بجے کھاؤں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کے بھارہ بج گئے ہوں تنوی اپنی بات پوری کرتی اس سے پہلے ہی تنوی کی بات کو کارٹتے ہوئے سمیر نے کہا پھر کیا تم اتنے دور پیرل چل کر آئی ہو سمیر کی بات سن کر تنوی ہسنے لگی اور کہنے لگی مجھے مرنا دھوڑی اتنے دور پیرل چل کر پھر کیسے آئیں آرجن نے پوچھا وہ جب میں دازگاؤں میں کھڑی تھی تو ایک انکل مجھے دیکھ گئے وہوں نے مجھ سے پوچھا میرا تمہیں کہاں جانا ہے تمہیں بتایا کہ مجھے بلماٹولا جانا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وہاں جانا ہے چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں تو پھر میں انہیں کے ساتھ یہاں تک آگئی کیا بات کر رہی ہو تم نام کیا تھا اس آدمی کا آئیشہ نے کہا وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں پر ان کی بائی پر برجو لکھا تھا شاید یہی نام ہو اس کا کیا برجو برجو سب نے حیرانی کے ساتھ کہا ہے بھگوان یہ کیا ہو گیا اس کا سایاں لیا ہی اپنے ساتھ آئیشہ نے چھلاتے ہوئے کہا کیا ہوا آپ سب لوگ ایسے حیران کیوں ہو رہے ہو جس برجو کی تم بات کر رہی ہو اس کو سترہ سال پہلے اس عورت نے جلا کر مار دیا تھا سندوش نے کہا کیا تنوی نے حیرانی کے ساتھ کہا تم یہ رکنا میں ابھی آتی ہوں آئیشہ نے اتنا کہا اور وہ رسوی گھر کی طرف جانے لگی آئیشہ رسوی گھر میں جاتی ہے اور تین چار لال کھڑی مرچی ایک ڈبے میں سے نکالتی ہے وہ رائی کے ڈبے میں سے ساتھ دانے رائی کے اور ساتھ چھوٹی چھوٹی نمک کی ڈیلی نمک کے ڈبے میں سے نکالتی ہے اور واپس سے سب لوگ کے پاس ہال میں چلی جاتی ہے تنوی ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی جہاں پر وہ پہنے کھڑی تھی آئیشہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بائے ہاتھ کی مٹھی میں بندے مرچی رائی اور نمک سے تنوی کی نظر اتار نہیں لگتی ہے جب آئیشہ نے پہلی بار نظر اتاری تو سب ہی لوگ اسے گھور لے لگتے ہیں کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ آئیشہ کیا کر رہی ہے تنویے دیکھ کر پسینے سے پوری طرح بھیج جاتی ہے آئیشہ سات بار اپنا ہاتھ تنوی کے سر کے اوپر سے گھوماتی ہے جب سات بار نظر اتار کر ہو جاتا ہے تو آئیشہ رسوئی گھر میں جاتی ہے اور اس اتارے کو گیس پر جنا دیتی ہے یہ سب کیا تھا انانیا نے کہا یہ اتارا ہے ایسا نظر اتارنے کے لئے کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس سے بوری شکتی یہ دیا آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک آئی ہوں تو وہ باپس سلی جاتی ہیں ارجل نے کہا یار اس گاؤں میں کتنا اندوشواس بھرا بڑا ہے انانیا نے کہا جیسے ہی یہ بات انانیا نے کہی آئیشہ رسولی گھر میں سے آ جاتی ہے اور یہ بات سن لیتی ہے اور کہتی ہے کیا کہا اندوشواس تمہیں یہ اندوشواس لگ رہا ہے تو جا کر دیکھو رسولی گھر میں تمہیں پتا ہوگا کہ مرچی اور آئی جلنے پر کھیب آتی ہے اور اس میں سے ایک بھی کھیب کیوں نہیں آئی آئیشہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے اب پتہ نہیں یہ کون سی بلا لے کر آئی ہے یہ لڑکی ویسے تنوی بیٹا تو ہمیں کال بھی تو کر سکتی تھی ہم بھیجیتے کسی کو تمہیں لینے کے لیے ردر کی ماں نے کہا وہ آنٹی جی میں جب بھی ٹرین میں سفر کرتی ہوں تو مجھے گانے سننے کا بہت شوق ہے اسی وجہ سے میری موبائل کی بیٹری دانس گاؤں میں ختم ہو گئی اور وہاں مجھے کوئی کنیکشن ہی نہیں ملا جہاں پر میں موبائل چارج کر سکتی تھی کوئی سی بھی دکان نہیں کھولی تھی کوئی بات نہیں بیٹھا پر آگے سے بھی یاد رکھنا تمہیں نہیں پتا ہمارے گاؤں میں کیا کیا ہوتا ہے چلو اب تم تھگ گئے ہوگی آرام کر لو اتنا کہہ کر ردر کی ماں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے ردر کی ماں کے جانے کے بعد آئیشہ سواتی اور سنتوج بھی اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں یوش نے ماملے کی گمھیرتا کو بدلت ہوئے کہا تم تو ذرا بھی نہیں بدلی تنوی پوری ویسی کی ویسی دکھتی ہو جیسے کالش ہی دنوں میں دکھتی تھی وہی سوٹ گلے میں وہی سکارف پہننے کا طریقہ کیسے بدلتی میں وقت اور حالاتوں نے مجھے بدلنے ہی نہیں دیا ویسے لیے رشتے تھوڑی ہیں چھو پل بھر میں بدل جاتے ہیں تنوی کی بات سن کر سمیر سمجھ جاتا ہے یہ تنج ردر کے لیے کہا گیا ہے بات کو بدل کر سمیر کہتا ہے ویسے ایک بات بتاؤ تنوی تم یہ سکارف ہمیشہ اپنے گلے میں کیوں پہنے رکھتی ہو کالش کی دن میں یہاں تک کی اپنے فیرول کے دن بھی تم نے یہ پہن رکھا تھا آخر کیا راز ہے اس کا تنوی نے اپنے گلے میں پہنوے سکارف کو ہاتھ لگایا اور اسے ٹھیک کر دوئے کہا بس حالت ہے بچ من سے اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے میں تھوڑی انسانوں کی طرح اپنی بسند سب کچھ ٹھکرا دیتا ہے اور کوئی دنیا کے لئے اپنے پیار کو ٹھکرا دیتا ہے ردر نے تنوی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا ویسے یعنی تم دونوں کوئی دوسرے کو تانے ہی دینے تھے اور جھگڑا ہی کرنا تھا تو مومبائل پر بھی کر سکتے تھے یوں ملنے کی کیا ضرورت تھی انہنیا نے کہا وہ کسی کا کوئی سامان میرے پاس شوٹ گیا تھا کئی سالوں سے وہی واپس کرنے آئی ہوں کیسے آج کل کیا کر رہی ہو تم پیوش نے پوچھا میں رائے پور میں ادانی پاور پلانٹ ہے نا وہاں پر جاپ کر رہی ہوں یار تیرہ اور ردر کا بڑی ہے دونوں میکانیکل انجینئر بنے ہو اور اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہو ہماری طرح نہیں کوئی فوڈوگرافر کوئی رائٹر تو کوئی موڈل اور کوئی پیوش کی طرح نلہ انہنیا نے کہا انہنیا کی بات سن کر سب ہسنے لگتے ہیں تجھے یاد ہے جب ہم سب کا لاس یر چل رہا تھا تو میرا اور تیرا میجر پروجیکت کا ایک گروپ تھا اور یہ موٹے پیوش اور ارجم کا ایک غلق گروپ تھا یہ دونوں وہ پرانے بھوپال کی سٹی کی گلیوں میں اپنا میجر پروجیکت خرید کر لائے تھے اور پکڑے گئے تھے ایچ اوڈی سب نے جھٹ سے بگڑ لیا تھا وہ بھی کیا دن تھے نا یار یاد ہے ایچ اوڈی سب نے سب سے زیرہ تیری اور ادھر کی تاریف کی تھی تم دونوں کا ہی پروجیکت بڑا اچھا تھا کیا تھا وہ ہاں ایسی کار جس میں سیفٹی فیچر تھا یدی کار غلطی سے پانی میں ڈوب جائے تو اپنے آپ اوپر آ جائے اور شراب پی کر اگر کوئی ڈرائیو کرنا چاہے تو دروازہ ہی نہ کھلے اور سپیٹ کنٹرولر بھی تھا نا اس میں پیسے تمہارا کیا پروجیکت تھا سرہ بتانا مجھے میں بھول گئی چھوڑ نانانیا پرانی باتوں کو یاد کرنے سے تھوڑی لوٹ کر واپس آنے والی ہیں بس درد ہی دینے والی ہیں اس لئے بہتر یہی ہے ان یادوں کو بس یادوں نہیں بسے لوگوں کو ہی بھنا دیا جائے تنوی نے کہا روتر نے بات کو بللت ہوئے کہا اب باتیں ہو گئی تو ہو گئی اب ہمیں سو جانا چاہیے باقی باتیں صبح بھی تو ہو سکتی ہیں پرانیہ تم اور تنویر اوپر والے روم میں چلے جاؤ سونے اوپر والے کمرے میں کیوں اب ایک کس میں پہلے تو ہم سب ساتھ میں سو رہے تھے نا تم نے ہی تو کہا تھا کہ بہت دنوں بعد ملے ہیں تو باتیں بھی ہو جائیں گی کیوں تمہیں تنویر سے بات نہیں کرنی گیا جب میرے پاس وقت تھا تب کسی کے لئے میرے پاس وقت نہیں تھا اور ویسے بھی اب بات کرنے کا وقت نکل چکا ہے رودر نے کہا پر تنویر رودر کی باتوں کا کچھ جواب نہیں دیتی یار تم دونوں اور تم دونوں کی باتیں نا میری کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گی کونہ ایک جیسے ہی ہو زدی پر کیا کروں وہ تو میرے دوستی دونوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتی انانیہ نے کہا رودر سیڑیوں سے اوپر جانے لگتا ہے اور کہتا ہے چلو انانیہ میں تمہیں روم دکھا لیتا ہوں رودر کے پیچھے پیچھے انانیہ جانے لگتی ہے سمیر اور ارجن واپس سے اپنی جگہ پر سونے چل لے جاتے ہیں تنوی بھی انانیہ کے پیچھے جانے ہی والی تھی کہ تب ہی پیوش تنوی کو روکتا ہے اور کہتا ہے رکو تنوی ذرا پیوش کی بات سن کر تنوی رک جاتی ہے تنوی ایک بات پوچھو ہاں پوچھو نا پیوش پیوش گھمراتے ہوئے کہتا ہے وہ جب تم دازگاؤں سے یہاں پر آ رہی تھی اور جس نے تمہیں لفت دی تھی کیا تم نے اس کا چیرہ دیکھا تھا نہیں وہ تمہیں نہیں دیکھ پائی اس نے اپنے چیرے کو کور کر کے رکھا ہوا تھا اور اوپر سے اندھیرہ اتنا تھا کہ میں کچھ دیکھی نہیں پائی اچھا کوئی بات نہیں تنوی اپنا بیک اٹھا تھی ہے اور سیڑیاں چڑھنے لگتی ہے وہ ایک دو ہی سیڑیاں چلی تھی کہ تب ہی وہ واپس پیچھے مورتی ہے اور کہتی پیوش دو منٹ یاد آیا تنوی کے آواز سن کر پیوش پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا وہ میں نے انکل کا ہاتھ دیکھا تھا وہ جلا ہوا تھا یہ سن کر پیوش کو ساپ سن جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں بولتا ہے پیوش کو چھپ دیکھ کر تنوی پیوش سے پوچھ دی ہے کیا ہوا پیوش تم ایک دم چھپ کی ہوگے پیوش تھوڑی دی رکھ کر کہتا ہے کچھ نہیں سب ہی لوگ سو رہے تھے اور بھور کے پانچ پچھنے والے تھے تبھی ارجن کی نین کھلتی ہے اور وہ بنا کسی کو اٹھائے حملی کے باہر گارڈن میں چلا جاتا ہے واتا ورن میں مدھر چڑیوں کے چہچانے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور کویل کے گنگنانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی پکشیوں کے چہچانے کی آوازیں من کو اتیان اندت کر رہی تھی آسمان میں چڑیوں کے کئی جھن اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے سوری ادھائی کا سمیہ ہو گیا تھا اور سوری کا اوپی رنگ شتش پر دکھائی دینے لگ گیا تھا کسری رنگ سورج پوردشاہ سے آسمان میں نکلنے والا تھا یہ درش بہت منوہر لگ رہا تھا اکتے سورج کی کرنے نیلے آسمان میں پھیلنے لگی تھی لمبے لمبے ہرے پیڑوں سے چھنٹی ہوئی پراتے کالین سوری کی کرنے دھرتی کے چرن سپرش کر رہی تھی ارجن کو یہ درش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی آج سے پہلے اس نے پرکرتی کا ایسا روپ کبھی نہیں دیکھا تھا وہ دیکھتا بھی کیسے شہر کی چکا چون نے تو پرکرتی کے روپ کو نگل ہی لیا ہے ارجن جب حویلی میں سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ رام کاکا اٹھ گئے تھے اور وہ گارڈن میں جھاڑو لگا رہے تھے جیسے ہی ساڑھے پانچ بجے ارجن کو ایک شنکھنات کی آواز سنائی دینے لگی اس شنکھنات کی گونج کافی لمبی تھی جو قریب پانچ منٹ تک واتا ورن میں گونج رہی تھی ارجن کے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ صبح صبحی شنکھنات کی گونج کہاں سے آرہی تھی ارجن رام کاکا کے پاس جاتا ہے بار پوچھتا ہے رام کاکا یہ شنکھنات کی گونج کہاں سے آرہی ہے رام کاکا جھاڑو لگاتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا کل تم نے میگنات مندر دیکھا تھا نا وہیں سے آرہی ہے وہ جو پہاڑی کی چھوٹی پر بنا ہوا تھا ہاں بیٹا وہی اسی مندر سے آرہی ہے پوچھا کرنے کا سمجھ ہو گیا ہے نا تمہیں پتا ہے ہمارے پوروجوں نے سمجھ کو جاننے کے لیے اسے پرہروں میں باتا تھا ایک دن میں کل آٹھ پرہر ہوتے ہیں وہیں اوستن ایک پرہر تیم گھنٹے کا ہوتا ہے ان پرہروں کو بھی دو بھاگوں میں باتا گیا ہے جس میں چار پرہر دن کے اور چار پرہر رات کے ہوتے ہیں پرواہن مدھیاہن اپراہن سائے کال یہ دن کے پرہر ہوتے ہیں اور پردوش نشت تریامہ اوشاکال رات کی پرہر ہوتے ہیں مندر میں پورے پانچ پرہر پوجا ہوتی ہے ایک سوریو دن میں لگ بھگ صبح چھے بجے پرواہن ایک دس بجے مدھیاہن ایک شام پانچ بجے سائے کال آٹھ بجے پردوش اور گیارہ بجے تریامہ اچھا پر وہ مندر تو یہاں سے بہت دور ہے نا پر بھی شمناف کی آواز یہاں تک کیسے آ رہی ہے یہی تو چمتکار ہے اس اوپر والے کا جو ہو نہیں سکتا وہ بھی کر کے دکھاتا ہے ایسے رام کاغہ آپ نے کہا تھا کہ اس مندر کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کیا آپ مجھے وہ کہانی بتا سکتے ہیں پر تم کیا کروگے جان کر آج کل کے بچے تو ویسے ان سب باتوں پر یقن نہیں کرتے وہ کاغہ میں نا ایک ریسرچ کر رہا ہوں ان دھارمک چیزوں پر اس لیے مجھے ضرورت ہے پلیز بتائیے نا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں پر تم وعدہ کرو کہ تم میری باتوں پر پورا وشواس کروگے ان باتوں کا خبی مزاق نہیں ہو رہا ہوگے میں وعدہ کرتا ہوں کاکہ میں مزاق نہیں ہو رہا ہوں گا رام کاکہ کی جھاڑو لگ گئی تھی انہوں نے وہ جھاڑو زمین پر رکھی اور بالٹی میں رکھے پانی سے اپنے ہاتھ دھونے لگ گئے ہاتھ دھونے کے بعد زمین پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ارجن سے کہا بیٹھو یہاں ارجن رام کاکہ کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے کہتے ہیں آج سے کئی شدابدی پورو ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی گاؤں کے لوگ بھی خوش تھے اور لوگ کے ساتھ گاؤں کے پشو پکشی بھی بھرپور پانی بھرپور انعاج سب کچھ تھا گاؤں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ہر کوئی آنن کی زندگی بیعتید کر رہا تھا کہتے ہیں ایک بار جیشت امووسیہ کے دن رات کے قریب آٹھ بجے اس گاؤں میں کہیں سے ایک بوڑے باب آئے جنہوں نے سفید رنگ کا کرتہ پہنا ہوا تھا ان کی سفید رنگ کی ڈاڑی تھی اور لمبے سے بال تھے وہ فقیر تھے جو دنیا بھر کا سفر کرتے تھے اور جہاں جگہ ملے وہیں پر سو جاتے تھے سمجھ سنسار کا چکر لگانا ہی ان کے جیون کا لکش تھا ان کے ہاتھوں میں ایک کالا برتن تھا جس میں وہ بھکشہ مانگا کرتے تھے اس رات کافی بارش ہو رہی تھی وہ بابا اس گاؤں میں آئے گاؤں میں برسوں سے ایک پرتھا تھی کہ آٹھ بجے تک سب گاؤں والے سو جاتے تھے اور یدی کوئی جاگ بھی رہا ہو تو آٹھ بجے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول تھا ان کا ماننا تھا کہ آٹھ بجے کے بعد ریت آتمائیں دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہیں اور آوازیں لگاتی ہیں یدی انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ ان کے گھر کے اندر پویش کر لے گی اور پھر کبھی نہیں نکلے گی وہ بابا اس گاؤں میں گئے اور ایک گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگے اور کہنے لگے بکشام دیوی بکشام دیوی پر اس گھر کے لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا وہ بابا پانی سے پوری طرح بھیک چکے تھے وہ بابا دوسرے گھر پر گئے پھر انہوں نے کہا بکشام دیوی پر اس گھر کے لوگوں نے بھی دروازہ نہیں کھولا وہ بابا ایک ایک کر کے گاؤں کے پرتیئے دروازے پر بھیکشا مانگنے گئے پر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا ان بابا کو بھوک لگی تھی اس لیے وہ پرتیئے گھر پرتیئے بھیکشا مانگ رہے تھے پر ڈر کے مارے گاؤں کے کسی بھی وقت میں دروازہ نہیں کھولا تھا اگلی صبح جب بارش رکی تو گاؤں والوں نے ان بابا کو بہت ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملے اسی دن سے گاؤں کی قائنات پلٹ گئی کچھ مہینے بعد ہی گاؤں کی پوری فصلیں سوکھ گئیں اور گاؤں میں سوکھا پڑ گیا تین سال ہو گئے تھے گاؤں میں سوکھا پڑے پر گاؤں والوں نے بارش کا موں تک نہیں دیکھا تھا سب کا یہ ماننا تھا کہ اس فقیر بابا کا گاؤں کو شراب لگا ہے وہ اس رات انہیں بھوجن نہیں کرا پائے یہ سب اسی کا پھل تھا سوکھا پڑنے کے قارن گاؤں والوں کے پاس زیادہ کھانے کے لئے اناج نہیں تھا نہیں پانی تھا اس وجہ سے گاؤں کے سبھی لوگ ایک ساتھ مل کر ایک ہی جگہ کھانا بناتے تھے اور مل باہر کر کھاتے تھے گاؤں میں قریب نبے پچان میں لوگ رہتے تھے گاؤں والے پرتے ایک دن گنتی کا کھانا بناتے تھے ایک روز جب پورا بھوجن بڑھ چکا تھا اور سب کو سبھی کے حصے کا کھانا مل گیا تھا تو وہ فقیر بابا پھر سے آئے اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ان کے چہرے پر ہر وقت مسکان رہتی تھی انہوں نے اپنا کالا برطل اپنے سامنے رکھا اور بیٹھے بیٹھے کہا بکشام دیوی گاؤں والے سوچنا کہ اب کیا کریں سارا بھوجن تو بڑھ چکا ہے اور نیا بھوجن بھی نہیں بنا سکتے ان سبھی لوگوں نے نرنے لیا کہ گاؤں کی کچھ لوگ مل کر اپنے حصے کا ایک ایک گھاس اس بابا کے کٹورے میں ڈالیں گے جب تک وہ بھر نہیں جاتا کچھ لوگ بابا کے پاس گئے اور اپنی تھالی میں کا ایک ایک گھاس ان کے کٹورے میں ڈالنے لگے حیرانی تو اس بات کی تھی کہ یہ بابا کا کٹورہ بہت چھوٹا تھا دس لوگوں کے بھوجن دینے سے بھر جانا چاہیے تھا پر پھر بھی وہ نہیں بھرا تھا پھر گاؤں کا پرتیق رکھتی ان کے پاس گیا اور اپنی تھالی میں کے بھوجن کا ایک گھاس اس میں ڈالنے لگ گیا جب سبھی لوگوں نے اپنے حصے کا بھوجن اس میں ڈال دیا تو وہ بردن بھر گیا ان بابا نے سبھی لوگوں کے ساتھ کھانا کھایا کھانا کھانے کے پشار انہیں پیاز لگی کھانوں میں بہت کم پانی تھا اور وہ بھی بڑھ چکا تھا اس کا بھی یہی فیصلہ ہوا کہ تین چار لوگ مل کر بابا کو اپنے حصے کا آدھا پانی دیں گے تین چار لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے بابا کے بردن میں پانی ڈالا پر پھر سب کو حیرانی ہوئی کہ بابا کا بردن وہ بھی نہیں بھرا پھر سب لوگ باری باری آگے بڑھے اور اپنے حصے کا آدھا پانی بابا کے بردن میں ڈالنے لگے جب سبھی لوگوں نے بابا کے بردن میں پانی ڈال دیا تو بردن مر گیا گاؤں والوں کی اقتہ دیکھ کر وہ بابا بہت پسند ہوئے وہ گاؤں کے ایک میدان میں گئے اور انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک بیج نکالا انہوں نے سویم اپنے ہاتھوں سے ایک گڑھا کھودا اور وہ بیج اس میں گڑا دیا ان کے کالے بردن میں جتنا پانی تھا سب انہوں نے اس بیج پر جڑا دیا اور وہ بابا وہاں سے چلے گئے گاؤں والوں نے ان بابا سے بات کرنے کی بہت کوشش کی پر انہوں نے کسی سے بھی بات نہیں کی بابا کے جانے کے بعد اسی رات گاؤں میں تین سال بعد پہلی بار بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کی بادل پھٹ گئے گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ فقیر کے بیج میں وہ سویم بھگوان ان کے گاؤں آئے تھے جس رات بارش ہوئی تو اسی رات پہاڑی کی چھوٹی پر سویم بھومندر پرکٹ ہوا سویم بھومندر اتھات وہ مندر جو اپنے آپ پرکٹ ہوتے ہیں گاؤں والے وہ مندر دیکھ کر کافی آشرے چکت ہوئے جب گاؤں والے اس پہاڑی والے مندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا اس مندر کے اندر ایک انبھو سویم بھوم شبلنگ تھا جو چمک رہا تھا گاؤں والوں کے انسار بابا کے اس بیچ کو لگانے سے بارش ہوئی تھی اس لیے اس گاؤں کا نام میگ رکھ دیا گیا اور وہ پہاڑی والا مندر میگ گاؤں کے پاس تھا اور بھولے ناتھ کا مندر تھا اس لیے اسے میگ ناتھ نام سے سمجھدت کیا جانے لگا وہ بیج جو اس فقیر میں لگایا تھا گاؤں والے ہر روز اس پر پانی ڈالنے لگے اور کچھ سالوں بعد اس بیج نے پیڑ کا روپ لے لیا اور وہ برگت کے پیڑ میں تبدیل ہو گیا جو میگ گاؤں کے سکول میں لگا تھا ویسے تو ایک برگت کی پیڑ کا جیون کال تین سو نو سال کا ہوتا ہے بھول کے پیڑ کا بھائی ہزار سال پر شاید یہی ان کا چمتکار تھا کہ وہ برگت کا پیڑ ہمیشہ رہا اور میگ گاؤں کو ہرا بھرا رکھا رام کاکہ ارجن کو میگنات مندر کی پرانک قطع سنا ہی رہے تھے کہ تب ہی ارجن نے رام کاکہ کے دائیں ہاتھ پر ایک ہری رنگ کا نشان دیکھا وہ نشان کافی پرانا دیکھ رہا تھا وہ نشان پری بھوچ کی طرح تھا وہ نشان دیکھ کر ارجن نے پوچھا کہا کہا آپ کے ہاتھ پر یہ نشان کیسا بیٹا یہ نشان یہ نشان تو بند ہوا مزدوری کا ہے اور جن نے چوک ٹوئے کہا بند ہوا مزدوری کی پرسا تو بہت پہلے ہی سماپت ہو گئی تھی ہے نا اور اس کے لیے تو قانون بھی بنا ہے اور قانون کے مطابق کسی سے بھی بند ہوا مزدوری کرانا اپراد ہے ہاں بیٹا پر قانون تو بنا ہے پر وہ صرف کتابوں کے پنوں پر ہی لاغو ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں نہیں ہمارے گاؤں کے تو خود کے نیمہ قانون ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں نے کہہ دیا وہ ہمارے لئے قانون ہے ویسے آپ کب سے یہاں پر کام کریں کاکا نے ہست ہوئے کہا میں یہاں کب سے کام کر رہا ہوں جتنی میری عمر ہے میرے سارے پورو جہاں پر بند ہوا مزدور تھے یہاں تک کی میری بہو اور اس کی بچی لالی بھی بند ہوا مزدور ہے کیا کہا آپ کی بہو بھی ہے ہاں ابھی کہا ہے وہ اس وقت اس کی ماں کی طبیعت خراب ہے اس لئے وہ اپنے مائے کے گئی ہے کچھ ہی دنوں میں آ جائے گی اچھا اور آپ کا لڑکا میرا لڑکا کاکا نے ہستے ہوئے کہا ہاں آپ کا لڑکا وہ کہاں ہے ابھی وہ تو بھگوان کے پاس ہے ابھی ارجن نے شوگ پرکڑ کرتے ہوئے کہا جان کر پڑا دکھ ہوا ایسے کیسے ہوئی تھا اس کی موت اس کی موت ہوئی نہیں تھی بلکہ اسے مارا گیا تھا کیا کہا مارا گیا تھا کس نے مارا تھا اسے اس عورت کی آتما نے کیا کہا اس عورت کی آتما نے ارجن نے چونک کر کہا ہاں اس عورت کی آتما نے کیونکہ جن لوگوں نے اسے اس دن جلایا تھا اس میں سے ایک میرا بیٹا بھی تھا